کس نے ہلاک کیا مہنداز کرمچند گھاندی کو اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کیوں ہلاک کیا گیا مہنداز کرمچند گھاندی کو اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا فیزیکل حوالے سے جسمانی طور پر تو 30 جنوری 1948 کو مہنداز کرمچند گھاندی کو ہلاک کر دیا گیا لیکن اس کے بعد گھاندی کے نظریات کو گھاندی کی سوچ کو کتنی مرتبہ کب کب اور کیوں کیوں ہلاک کیا گیا 1984 میں ڈلی میں ڈلی شہر میں سکھوں کو ہلاک کر کے گھاندی کی سوچ کو کیا قتل نہیں کیا گیا 1992 میں ایودیا میں بابری مسجد گرا کر انٹی مسلم دنگے کر کر کیا گھاندی کی سوچ کو نہیں مرا گیا 2002 میں جنو سائٹ نہیں کیا گیا کجرات میں تب گھاندی کے نظریات کیا قتل نہیں ہوئے اور سب سے بڑھ کر 2014 میں گھاندی کو ہلاک کرنے والے گھاندی کی سوچ کے مخالفین علم اہل کھلم کھلا جب ڈلی میں اقتدار پر آ کر بیٹھ گئے تو کیا گھاندی کی سوچ کا وہ بھی قتل نہیں ہوا تھا 2014 میں جب بھارتی اجندہ پارٹی پہلی مرتبہ اپنے دم پر اکثریت حاصل کر کر ڈلی کے راج سنہاسن پر بیٹھ گئی تھی یہ سب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ری تھنگ ویت عمر جعوید میں ہسٹری اور پولٹکس کو اس کے ریال کونٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش اور جسٹیو کرنے والے تمام سٹوڈنٹس کو ری تھنگ ویت عمر جعوید میں ہشامدید ہماری ری تھنگ ویت عمر جعوید میں سیریز چل رہی ہے کئی اپیسوڈ چل رہے ہیں جن میں ہم 1857 سے 1947 تک کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب اس ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ہم گہندی کے کریکٹر کو گہندی کے پولٹیکل جو کریکٹر ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سی ویڈیوز اس وقت سے ہم نے کی گہندی ورسز بوس کو لے کر گہندی اور میتکر صاحب کو لے کر گہندی نے کس طرح کب کب انقلاب جب آ رہا تھا اس کا رستہ روکا یہ سارا ہم ویڈیوز کے صورت میں کر رہے ہیں آئندہ بھی کرنے ہی کوشش کریں گے اب جو یہ آج ہمیں یہ مجھے یہ تحریک ملی یہ ٹپک کرنے کی کہ کس نے ہلاک کیا گہندی کو اور کیوں ہلاک کیا گہندی کو یہ اصل میں ایک ہسٹوریکل مووی جو ہے گہندی گوٹ سے ایک ید یہ جو مووی ہے اس مووی کو جو ذریبات ہے نیٹی گریٹی میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمرا ری تھنک ویت عمر جوید جو چینل ہے اس میں ہم دیکھیں گے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو ہسٹری نے کیا کہا اصل میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا چیزوں کو پیش کس طرح کیا گیا اس جیسے فلم کی نیٹی گریٹی میں جائے بغیر اس میں سے جو ہسٹوریکل فیکٹس جس ٹارٹ ہوئے وہ ہم سمجھنے ہی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ ایک بنیادی ایک بیسک تعرف جس نے گاندی کو ہلاک کیا یعنی نتھو رام گوٹ سے نتھو رام گوٹ سے رس ایس کا یعنی ایکسٹریم جو ہندو ایکسٹریمیسٹ جماعتیں ہیں رس ایس کا ہندو مہا سبھا کا اور ہندو مہا سبھائی لیڈر جو ساورکر تھا جو ساورکر بہت زیادہ انتہا پسند ہندو تھا یہ ہم اپنی اس ایپیسوڈز میں بھی جب ہم ذکر کر رہے ہیں ایٹین فوٹی سیون سے ڈینٹین فوٹی سیون میں اس پہ ہم تفصیلی جازہ بھی لیں گے کہ ساورکر کون تھا ٹو نشن تھیوری کی فارمیشن میں ساورکر کی رائٹنگ کا کردار تھا ساورکر کی انتہا پسندانہ سوچ کیا تھی وہ سارا تفصیلی ہم جازہ لیں گے یہاں پر یہ کہ نتھو رام گوٹ سے اس ساورکر کا ماننے والا تھا آر ایسیس کا ماننے والا تھا اور ہندو مہا سوا کا ماننے والا تھا یہ وہ تنظیمیں تھی جو یہ الزام لگاتی تھی کہ گہندی مسلم اپیزمنٹ کی پولٹکس کر رہے ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے کی پولٹکس کر رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے امام پر مسلمانوں کی پولٹکس کو خوش کرنے کے لیے وہ ہندو 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 ہندووں کی پولٹکس کو پرویماز کر رہے ہیں یہ بنیادی الزام تھا ان تحریکوں کا آر ایسیس اور ہندو مہا سوائی تو 30 جنری 1948 کو نتھو رام گھوٹسے دلی میں گاندی کو ہلاک کرتا ہے اب اس فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ نتھو رام گھوٹسے کو جو اشتیال ہے جو خصہ ہے سب سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ یہ فلم اصل میں لکھی ہے جنہوں نے وہ بڑے ایک انٹلیکچول آدمی ہے اسکر وجہات صاحب بہت بڑے دانشور ہیں انٹلیکچول ہیں بائیں بازو کی طرف رجحان رکھتے ہیں کیمونسٹ پالٹی کی طرف ان کا رجحان رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے کئی حیرت زدہ ہیں کہ اتنا انٹلیکچول کیمونسٹ لیول کا انٹلیکچول ایک پروگریسیو انٹلیکچول اس نے اس فلم میں تاریخ سے انصاف کیوں نہیں کیا اس نے اس فلم میں کیوں گھوٹسے جیسے شخص کو برابر کھڑا کرنے کوشش کی گاندی کے حوالے سے تو اب انہوں نے یہ اصل میں فلم جو ہے اسکر وجہات صاحب کا پلے تھا گھوٹسے ایڈ داریٹ آف گھاندی ڈاٹ کام یہ اس پر جو ہے وہ چند سال پہلے پلے لکھا گیا تھا اس پر پھر یہ فلم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے ابھی فلم آئی ہے گھاندی گھوٹسے ایک ید اب اس فلم میں بتایا ہے کہ نتھو رام گھوٹسے جب یہ دیکھتا ہے کہ گھاندی نے پاکستان مان لیا ہے یعنی یہ کھنڈ بھارت کی تقسیم مان لیا ہے اور وہ پھر بھی مسلمانوں کو خوش کرنے میں لگا ہے تو نتھو رام گھوٹسے اس تیش اس غصے میں آ کر گھاندی پر قتلانہ حملہ کرتا ہے اور گھاندی کو ہلاک کر دیتا ہے بالکل غلط historical fact ہے یہ نتھو رام گھوٹسے کو اور رسیس اور ہندو مہا سبا کو 47 کے بعد سے ہی گھاندی پر غصہ نہیں تھا 47 سے پہلے بھی وہ انٹی گھاندی تھے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گھاندی پر چار مرتبہ assassination attempts ہو چکی تھی اور 47 سے پہلے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک assassination attempt تھی مئی 1944 میں پنچ گھانی کے علاقے میں یہ مئی 1944 میں نتھو رام گھوٹسے نے چاکوں سے گھاندی کو ہلاک کرنے کوشش کی تھی لیکن بات میں وہ وہاں چند افراد نے نتھو رام گھوٹسے کو پگڑ لیا اور پھر گھاندی نتھو رام گھوٹسے کو ماف کر دیا تو ایک تو یہ فلم میں دکھایا جانا کہ نتھو رام گھوٹسے کو اس بات کا غصہ ہے کہ گھاندی کیوں مسلمانوں کے لیے ایک فاسٹ رکھ رہے ہیں یعنی بھوک بھرتال تامرک بھوک بھوکرتال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام دلی میں بند کیا جائے اور پاکستان کو اس کے حصے کا 50 کروڑ روپیہ دیا جائے کیونکہ پٹیشن میں تیہ ہوا تھا کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے حصے میں 75 کروڑ روپیہ آئے گا 20 کروڑ روپیہ تو سنکشن ہو گیا تھا لیکن یہ 55 کروڑ روپیہ 55 کروڑ روپیہ انڈیا کی گورمنٹ یعنی نہرو سردار پٹیل یہ لوگ روک رہے تھے تو یہ گہندی کے کئی مطالبات تھے جو فلم میں دکھایا ہے کہ اس پر تیش پر آکر نتھو رام گوٹ سے نے ہلاک کر دیا گہندی پر میں نے کہاں پہلے بھی کافی زیادہ assassination attempts ہو چکی تھی اس کے بعد جو اس فلم میں ایک جو ڈرامائی انداز دیا گیا جو تاریخ کے اولٹ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو گہندی ہیں وہ جب 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوٹ سے ان پر حملہ کرتا ہے تو گہندی اس کے بعد حملے میں بچ جاتے ہیں یعنی گہندی اس کے بعد حملے میں بچ جاتے ہیں اور ہسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس حملے میں بچ جاتے ہیں یعنی فلم میں یہ بتایا گیا ہے ڈرامائی یعنی imagination یہ کی گئی ہے اور پھر وہ اسی جیل میں گہندی اسی جیل میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر نتھو رام گوٹ سے قید ہوتا ہے نتھو رام گوٹ سے سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں گہندی اب یہ جو گہندی کی نتھو رام گوٹ سے کے ساتھ ڈیالاغ ہیں یہ بڑے زبردست ڈیالاغ ہیں ان میں خاص طور پر میں دو تین ڈیالاغز بڑے بڑے پسند آئے جس طرح نتھو رام گوٹ سے جیل میں گہندی کو یہ نقشہ دکھاتا ہے کہ یہ ہمارا کھنڈ بھارت ہے جس میں برما بھی ہے طبت بھی ہے پاکستان بھی ہے افغانستان بھی ہے بنگال بھی ہے سب کچھ ہے نتھو رام گوٹ سے کہتا ہے آپ نے گہندی کو کہتا ہے آپ نے اس اکرن بھارت کو توڑا یہاں پر گہندی کہتے ہیں تم نے جن ملکوں کے نام لیے کیا ان ملکوں کو جانتے ہو ان ملکوں کے رہنے والوں کی سوچ کیا ہے کیا تو اس برے میں آگاہ ہو اب یہ وہ بات ہے جس کا نتھو رام گوٹ سے کوئی جواب نہیں دے پاتا لیکن اس میں میں نے جو محسوس کیا بلکہ کئی اور جو پرگریسیف تھوٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس برے میں لکھ رہے ہیں کہ اس فلم میں کیوں نتھو رام گوٹ سے جیسے ایک ایسے غیر اہم شخص کو جس کو نہ کوئی جانتا تھا جو نہ انٹلیکچول تھا جس کی نہ کوئی فالونگ تھی نہ لیڈرشپ تھی کیوں اس کو گہندی کے برابر کھڑا کر نہیں کوشش کی گئی یعنی کئی ایسے ڈالاغز ایک نتھو رام گوٹ سے کے موز سے کلوایا گئے کہ جنس کا مقصد ہی گہندی کو شرمندہ کرنا تھا جیسے گہندی کو کہا گیا جی آپ نے بندے ماتنم ختم کر دیا گہندی کو کھا گیا آپ کی وجہ سے تقسیم ہوئی تو یہاں پر گہندی کا اپلوجیٹک رویہ دکھایا گیا فلم میں گہندی روتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں نے کب تقسیم کی میری بات تو کوئی سنی رہا تھا میری بات تو کوئی مانی رہا تھا تو یہاں پر یہ ہے طرح کہ دیکھیں گہندی کا مقابلہ سباش تندر بوس کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے گہندی کا مقابلہ بھگت سنگھ کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے گہندی کا مقابلہ ڈاکٹر میتکر صاحب کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے لیکن گہندی کا مقابلہ نتھو رام گھوٹسے کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح یہ بات جو ہے وہ ہسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے سمجھ سے بلاتا رہے یہاں پر میں آپ کو اپتہ دا چلوں کہ اب جو انڈیا میں گورومنٹ ہے بی جی پی کی اس میں کئی لیڈر ایلانیہ طور پر نتھو رام گھوٹسے کو بہت زیادہ مانتے ہیں بلکہ ان میں جو ایک لیڈر سادوی پر گیا ہے یہ یہ ایک خاتون ہے آر ایس ایس کی جس پر کئی حملوں کا دہشتگردی کے حملوں کا الزام ہے دہشتگردی ہے حملوں کا الزام ہے آر ایس ایس کے ساتھ یہ رہی ہے ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ یہ رہی ہے اس کے باوجود بی جی پی نے اس کو ٹکٹ دیا اور 2019 میں یہ بھپال سے جیت گئی الیکشن لوگ سبا کا یہ ایلانیا ایلانیا نتھو رام گھوٹسے کو مانتی ہے اور بی جی پی کے کئی لیڈرز آر ایس ایس کے کئی لیڈرز نتھو رام گھوٹسے کو مانتی ہیں گھاندی کے مقابلے میں تو اس فلم میں نتھو رام گھوٹسے کو گھاندی کے برابر کھڑے کرنے کوشش کی گئی باقی بھی کئی فیکٹس کو بڑا دسٹارٹ کیا گیا ہے جس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ گھاندی چونکہ ہلاک نہیں ہوتے جمنی 1948 میں تو اس کے بعد وہ بیہار کے لکھوں میں جا کر وہاں کے جگرداروں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہاں کسان سبائے بنا رہے ہیں وہاں اپنی عدالتیں قائم کر رہے ہیں جگرداروں کے مظالم سے لوگوں کو بچا رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا یہ گھاندی جو ہے وہ کوئی نقسل باڑی یا مویس نہیں تھے اگر وہ یہ ہوتے تو ذاری بات ہے ہندوستان میں انقلاب آیا تھا یہ دکھایا گیا پھر یہ دکھایا گیا کہ ڈاکٹر لامیتھکر آئین چاہ رہے تھے ایک ایسا آئین جس میں سب کو برابری کا حق ملے اور اس کی ریزسٹنس کر رہے تھے جو کٹر ہندو تھے یا جو بڑے جگردار تھے جو بڑی الیٹ ہندو جنٹری تھی لیکن گھاندی نے کہا کہ وہ میتھکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ اسٹوریکل فیکٹ میں اسٹی ڈسٹورٹ منتا ہوں کہ یہ بات تو انڈیا کی ذاتی سے پہلی تیہ ہو گئی تھی کہ کس طرح کا آئین بننا ہے اور کیسا آئین شیپ دینا ہے بعد میں ڈاکٹر لامیتھکر خیر اسی کے ہیڈ بنے پھر فلم میں یہی بتایا گیا کہ گھاندی یہ کہہ رہے ہیں ذاتی کے بعد کہ کانگرس پالٹی کو ختم کر دیا جائے یعنی نہرو اور پٹیل کو کہہ رہے ہیں مول اللہ آزاد کو کہہ رہے ہیں کانگرس پالٹی کی اب ضرورت نہیں ہے ایسی تجویز رکھی تھی ازادی سے پہلے یا ازادی کے کچھ عرصے بعد تجویز رکھی تھی جس کو سنٹرل کمیٹی جو کانگرس کی خود کمیٹی اس نے نہیں مانا تھا اس میں یہ نہیں تھا کہ دو تین افراد کا صرف ایشو تھا نیرو کا ایشو تھا آزاد کا یا پٹیل کا ایشو تھا تو اس طرح سے نہیں مانا تھا تو اس طرح کے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو ڈسٹورٹ کیا گیا اور یہ نہیں بتایا گیا پھر اینڈ پر دکھا دیا گیا کہ گھوٹسے ایک مرتبہ پھر گھاندی پر اٹیمٹ ہو رہی ہے کتل کی کوئی اور آر ایسیس کا یا ہندو ماہ سبا کا ہندو اکسٹریمیسٹ اٹیمٹ کرتا ہے اور گھوٹسے اس کو بچاتا ہے تو یہ بھی بڑی غلط بات کیونکہ گھوٹسے اور گھاندی کے نظریات میں آج تک فرق چل رہا ہے جسے میں نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ جب بھی وہاں پر 1984 میں دلی میں سکھوں کو سریام قتل عام کر دیا گیا سکھ عورتوں کو ریپ کر دیا گیا کانگرس پالٹی کی قیدت شہ دے رہی تھی رجیب گندی شہ دے رہے تھے یہ بھی گندی کی سوچ کی شکست تھی 1992 میں جو کچھ ایودیاں میں ہوا تھا اس کے بعد جس طرقے سے ہندو مسلم فساد پھیلا یہ بھی گندی کے نظری کی شکست تھی اس کے بعد 2002 میں جو مودی نے فسادات کرائے اور 2014 میں خود نٹھو رام گھوٹسے کے پیروکار جب دلی میں واضح سریعت لے کر اقتدار میں آگئے اور آج تک ان کا اقتدار چل رہا ہے آج تک اتنے متاثر ہیں نٹھو رام گھوٹسے تھے کہ نٹھو رام گھوٹسے نے دلت میں کہا تھا قتل کے بعد کھڑے ہو کر نو گھنٹے کا اس کا ریکارڈ ہے جو کتابی صورت میں موجود ہے انٹرنیٹ میں بھی دستیاب ہوگا کہ وائے آئے کلٹ گھاندھی اس میں وہ فخر کرتا ہے کہ اس نے گھاندھی کو مارا اور اس کتاب کو جو بی جی پی ہے اس بیان کو کتابی صورت میں بی جی پی آر ایس ایس اور یہ جو ہندو تنظیمیں ہیں یہ پبلش کروا کر عوام میں شائع کروا رہی ہیں اور نٹھو رام گھوٹسے کو گلریفائی کیا جا رہا ہے تو بارال اس وی لکھ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس حوالے سے جو گھاندھی کو ہلاک کیا گیا کچھ جو فیکٹس ہیں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کوئنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنگ ویت عمر جعوید میں بہت شکریہ